امام المناجرین مفتی انیف قریشی صاحب اللہ اللہ حضرت سیدنا اسے سبحان اللہ کی آواز ہے یہ میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں تفسیر اپنے کسیر نے لکھا عزیر تھے رول مانی نے لکھا عزیر تھے کبیر نے لکھا عزیر تھے بیزاری اور خازن اور بیان نے لکھا کون تھا اونچہ بولو یا اونچہ بولو حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے دیکھے کارنا بستی جو اجڑی ہوئی دیکھے کہنے لگے کیسے زندہ ہوگی انا یوگی آز اللہ بادم ہوتے فاہمات اللہ امیعتا اللہ نے حضرت عزیر کے جسم سے روح کو نکالا توجہ ہے یہ واقعہ پورا کیوں نہیں سنایا حضرت رہنے پتہ ہے کیوں میں دسنا سیاں سیاں سنو زیر حضرت عزیر نے کیا کیا الگیت کیسے زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ کرم کرتا ہے انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا ویسال فرما سو سال پڑے رہے کتنا پوچھا بول کتنا جب سو سال کے بعد دوبارہ اللہ نے انہوں کو زندہ کی ہے اس دوران ان کے ساتھ ایک کھوتا بھی جانا کیا تھا بھئی وہ بولو سینڈنے ہونا تب بسم اللہ ہی برا لے گدہ بھی ان کے ساتھ اور کھانا بھی کھانا جا گے آپ لیکن سین آدھ رکھنا اس سو سال کے دوران جناب ہوا ہی ہے کیونکہ کپڑے کپڑے گال گائے اٹھے دے جسم ننگا سی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نہیں تمام تحاظیر نے لکھا اور کپڑے گلنا سڑنا تو دور کی بات کپڑے میلے بھی نہیں ہوئے تھے ادھر سے پتا چلا کہ بابیوں کا کیجہ بڑا کندہ ہے اگر عزیر علیہ السلام سو سادھ سوئے رہے ہیں زمین پہ سوئے تھے نا آسمان پہ نہیں سوئے تھے اور سو سال پڑے رہے ہیں ان کے کپڑے پھیلے نہیں ہوتے تو یار اگر زمین ان کے کپڑوں کو نہیں کھا سکتی تو ان لانتیوں نے جو لکھا کہ نبی مار کر مٹی میں مل گئے آئے وہ زمین اگر اس نبی کے کپڑوں کو نہیں کھا سکتی تو مدینہ والے کے جسم کو کس طرح سے مٹا سکتی اس لئے سرکار نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعْلَا حَرَّمَا لَلَّرْبِ اَنْتَعْقُ لَاجِسَادَ الْاَنْبِيَائِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُوِيُّ الْغَرْبِ اوہ لوگوں اللہ نے اس نبی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے جسموں کو ذرا بھی کھائے دخصان پہنچائے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اللہ اسے رزق بھی دیتا ہے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام جب دیکھا اے تاجو کرنا اللہ نے پوچھا کاملا بستا کتنا گزرا تو آپ نے فرمایا یومت و باد یومت ایک دن ہی آپ آتا دیں اس نے کیا کہا نبی جیو نہیں جانتے اگر نہ بتا دیتے کتنا گزر ہے انہوں نے ٹھیک کھائے توجہ ہوئے انہوں نے ٹھیک کھائے یومت و باد یوم یہ انہوں نے اس تیارہ استعمال کیے اللہ سونے آن اے کوئی منگرہ دی موت تھوڑی سی کہ میں تنگ ہو کہ ایک دیارہ بھی سو سال لگ دا اور ربا سونیاں تیرا سو سال گزرے منود یارا سیروہ لگیا ہے اے دیکھو نا اے جانس کے سر جائی جلے اگر آؤ وقت کرم سال گزارے تو جانو آہمیں اے یار انہوں لگ دے جیئے میں کل آیا کہہ درہ سبحان اللہ وہ ایسے لگ کے جیسے میں کل آیا کیا مطلب ہو جی تو سنہیں تو اللہ کے پیغمبر کی دور ہی تنی بن گئی دوسرا اللہ کے پیغمبر کا امتحان تھا اور امتحان میں پردہ ڈالا جائے تو آگے جملہ سنتے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں ہے کہ کھوتے یا نا کے تھا کیونکہ انہیں نمپتہ سی مڑھ بیٹ ساڑھے تھے کیوں کھوتا پھر ہویا ہڈیاں پڑی ہوئی سنظر الہ ہماری لگا کھانے کچھ بات نہیں دیکھا وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی موجود ہو گیا ایتھو پتہ لگیا اللہ دے پیارے ہیں دے جسمن ہمٹی کچھ نہیں کر سکتی پر کھوتے مر بھی جاندے نیتے نال مٹ بھی جاندے نیتے نال سر بھی جاندے کیوں جناب وہ بزہر دا تھا نہ یاد آگے اے اپنے بزرگان نہ کیوں نہیں لے کیوں نہیں لے کنا بھائی اس لیے کہہ رہو نا ان کا کیتے ہیں کہ بندہ بھی گل سڑ جاتا ہے گل سڑ جانا یہ گلوں کا کام ہے تو جنہ دے اوچے محمد گل بھی جاندے نے دنال سر بھی جاندے نے نبی نہ مردے نہ قلدائے نہ سڑدائے وہ زندہ ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے اصل میں آپ لوگوں کو شاید ترہا کیونکہ سخت لگ رہا لیکن اس ویلے میں کچھ نہیں بولے بسم اللہ کیوں چاچہ لی پرشان ہو گئے نوٹھے ہیں آشار ہے اوچھیں بسم اللہ مزہ دیتا ہے بھائی دیکھو نا آپ کو پتہ ہم نے پیل تو نہیں کیے نا اگر ہمارے کیجئے کو تم جناب جھوٹ موٹ کر کے بیان کیے تو ضرور پہ ہم سنو نا سچ بولے نا جار سچ بولنے برداشتے کرو کہ میں تنو گرنٹینل کہنا کھانگ نہیں رہے لگی کسی یقین کرو کھانگ رہی دیکھال کر یہ پنڈی کے لوگ نا ہمیں پتہ ہے جو رہے تھے مخالف رحمان یہ ہمیں پتہ ہے نا یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے ان کا کتنا ان کا قیبستی کتنی ہے ان کو کتنا ہے وہی در آ کر جناب اللہ نا میں دیکھتا ہوں یقین کرو کھوتے دیا اے آج سنی زانہ پکا سوچ کے جاؤ نبی نہیں مردہ نبی نہیں گلدہ نبی نہیں سردہ ایک گلڑا سڑنا کس دا کم میں اچھا بھول ایک گلدے سردے کمور میں نہیں آکھا قرآن پڑھ ذکر کن کا ہے بات میری رات ان کی چاند میرا اتھے آنے اگر یاد نہیں بسم اللہ گئے ہی یہ بات تو ہو رہی جو اصحاب کاش کی طرف آتے میں کیا نکھانگ نہیں رہ لگی قرآن پاک قرآن 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 اللہ سمجھو رکھے سارے اللہ اللہ کے ولی اصحاب کا ایک کافر دکیان پادشاہ سے ایمان بچا کر ہجرت کر کے نکلے جا کے غار میں چھپ گئے ان کا کتہ بھی ان کے ساتھ ہے یہ میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ دِلَائِ بِلِّلْبَسِيرٌ اصحابِ کاف کتا ان کی امرائی میں غار کی اندر چلے